بسم اللہ الرحمن الرحیم مطابق آپ نے باقی تمام کسٹنس جو ہیں ان کو سول کرنا ہے تمہارے پاس کسٹن ہے 36 divided by 9 تو اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم لکھیں گے 36 divided by 9 تو ہم اس کو اس طرح سول کرتے ہیں کہ 36 کو ہم اندر رکھیں گے جبکہ 9 پر جائے وہ ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو 9 کا ہم ٹیبل پڑھیں گے 9 1s 9, 9 2s 18 9 3s 27 9 4s 36 تو اس طرح یہ آپ کا کسٹنس ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے نیکس جو ہمیں کسٹن دیا گیا ہے 89 divided by 8 تو اس کو بھی آپ نے ویسے ہی سول کرنا ہے تو آپ لکھیں گے 89 divided by 8 تو ہم لکھیں گے 8 1s 8 اب اوپر سے نیچے ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے 9 آ گیا ہے تو ہم اس کو پھر لکھیں گے 8 1s 8 تو 1 جو ہے وہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس یہاں پر ریمینڈر آ جائیں گے اسی طرح آپ نے باقی تمام کسٹنس جو ہے وہ سول کرنا ہے جیسے ہم پیچھے جو ہے وہ کر چکے ہیں پورے چپٹر کے اندر آپ اس لئے کلاس میں بھی ان کو اچھے سے پڑ چکے ہیں نیکس جو ہے ہمارے پاس کسٹن نمبر 2 ہے کہتے ہیں سول دا فالوینگ تو اس کو بھی ہم نے ویسے ہی جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنا ہے اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھتے ہیں 7 1s 7 ٹھیک ہے 9 میں سے 7 minus k تو 2 اب اوپر سے ہمارے پاس کونسا نمبر نیچے آئے گا 7 4s are 28 تو یہاں پہ ہم لکھیں گے 7 4s are 28 29 میں سے 28 minus k تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا بچا تہوان یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے remainder اب نیچے جو اگر آپ دیکھیں تو اپنے بک میں آپ کو نظر آئے گا نیچے انہوں نے کہا ہے divide and divisor quotient and remainder تو یہ بات آپ نے یہاں سے یاد رکھنی ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے quotient اور یہ ہمارے پاس ہوتا ہے remainder یہ آپ کو پتا ہوگا یہ ہوتا ہے divisor اور یہ کہلاتا ہے ہمارے پاس divide and ٹھیک ہے اسی طرح next ہمارے پاس 8 ہے تو ہم یہاں پہ divided by 386 تو اگر ہم اس کو divide کرنا start کریں تو صریح تو نہیں ہو سکتا لہٰذا ہمیں 8 بھی ساتھ شامل کرنا پڑے گا تو یہ بن جائے گا 38 تو 8 کا table پڑھتے ہیں کہ 38 یہاں اس کے قریب قریب آ جائے 8 4s are 34 ہوتا ہے لہٰذا ہم لکھیں کہ 8 4s are 34 تو 38 میں سے 34 کو منس کیا تو 4 اور یہاں پہ نیچے کیا جاتا ہے 6 اب 8 کا table پڑھتے ہیں کہ 46 ہیں اس کے قریب ترین آ جائے 8 5s are 40 and 8 6 are 48 لہٰذا ہم یہاں پہ لکھ دیں گے 8 5s are 40 تو یہ آ جائے گا 6 اب یہ 6 کیا ہے ہمارے پاس remainder ہے اسی طرح ہی آپ نے یہ والا question بھی کرنا ہے یعنی کہ اس میں ہم نے نیچے والے یہ divide and divisor quotient اور remainder بھی بتانے ہیں یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے divide and یعنی تقسیم ہونے والا یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے divisor تقسیم کرنے والا یہ ہمارے پاس ہوتا ہے quotient اور یہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس remainder ہوتا ہے یہ تمام question آپ نے جو ہے وہ ایسے ہی کرنے ہیں next ہمارے پاس جو questions given ہیں وہ بھی پچھلے page کی طرح یہ ہے کہ آپ نے اس کو divide کرنا ہے اس میں یہ divide and divisor اور quotient and remainder جو ہیں وہ ہم نے ان کو بتانے ہیں اب next جو ہمارے پاس question ہے نیچے انہوں نے دیئے ہوئے ہیں کہتے ہیں question number 3 میں 8 children made 520 paper bags کہتے ہیں کہ 8 بچے انہوں نے 520 paper bags بنائیں یعنی کاغذ کے bags جو ہے وہ بنائے ہیں how many paper bags did each child make آپ بتائیے کہ ایک بچہ کتنے paper bags جو ہے وہ بنائے گا یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ چیزوں میں سے اگر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہو جیسے each child ایک بچہ ایک چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو divide کریں گے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے total bags اور total children کتنے ہیں اور پھر ہم ان دونوں کو divide کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا answer بنتا ہے اب ہم نے اس کی statement بنانی ہے تو statement میں ہم اس کو کیا لکھیں گے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں یہاں پر total bags تو یہاں پہ آ جائے گا total bags which is equal to 520 total children کتنے تھے یہاں پر which is equal to 8 ٹھیک ہے each child get ہر بچہ جہاں وہ کتنے لے گا تو ہم یہاں پہ اس کو divide کر دیں گے 520 divided by 8 ٹھیک ہے تو ہم اس کو اب جہاں وہ divide کر کے دیکھتے ہیں جیسے ہم simple باقی division کرتے ہیں 520 اور 8 پہ ہم divide کر کے دیکھتے ہیں 648 877 56 ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم 8 648 کریں گے 12 میں سے 8 minus کیا تو یہاں پر کتنا آ جائے گا 4 اور یہ آگا 0 8 کا table اگر ہم پڑھیں 8 5 40 ٹھیک ہے تو یہ complete آ گیا ہمارے پاس division تو ہم یہاں پہ لکھیں گے 65 یعنی کہ ہر ایک بچہ جو ہے وہ 65 bag جو ہے وہ بنائے گا next ہمارے پاس question ہے کہتے ہیں کہ four friends share a house the house rent for one month is rupees 925 how much money must each friend contribute four friends ہیں یعنی کہ چار دوست ہیں وہ ایک گھر میں رہتے ہیں the house rent for one month ان کے ایک مہینے کا گھر کا کرایا جو ہے وہ 925 روپے ہے تو کہتے ہیں how many money must each friend contribute تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ کتنے پیسے دے گا کہ وہ گھر کا کرایا جو ہے وہ پورا ہو جائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے rent ٹھیک ہے تو ہم لکھتے ہیں کہ کتنا rent تھا یہاں پر ہم یہاں پہ لکھیں گے rent which is equal to rupees 925 ٹھیک ہے friends کتنے تھے friends سے یہاں پر four ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھیں گے each friend ہر friend ہر friend کتنا contribute کرے گا تو 9 25 divided by 4 تو اگر ہم اس کو divide کریں یہاں پر 9 25 divided by four four two is a eight nine میں سے eight minus کی ہے one اوپر سے ہے two تو nine three is a twelve ٹھیک ہے اب next ہمارے پاس نیچے پھر کیا آجائے گا five تو یہاں پہ اگر four ones are four اور one کیا آجائے گا یہاں پر remainder ٹھیک ہے تو 9 25 میں سے approximately 231 almost 231 یا 32 روپے جو ہے وہ ایک بچہ ایک فرنڈ جو کانٹریبیوٹ کرے گا جی اسی طرح آپ کے پاس باقی نیچے والے questions ہیں question number five six seven یہ بھی divide کے questions ہیں آپ نے اسی طرح پہلے جو ان کی statement بنانی ہے اور پھر آپ نے ان کو divide کر دینا ہے اگر اپنی ڈائیری کے مطابع باقی تمام کرنا ہے اگر کچھ بھی آپ کو سمجھ رہی لگتی تو اپنے سکول سے رابطہ کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا thank you allah حافظ